اسلام علیکم دوستو اگر آپ ہارڈ اٹیک کے رسک کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ان تیرہ چیزوں کا خیال رکھ لیجیے بہت ہی مائنر ہیں میں ون بے ون آپ کو بتاتا جاؤں آپ نوٹ کرتے جائیں انشاءاللہ ہارڈ اٹیک کا رسک کے جو چانسز ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہفتے میں دو سے تین مرتبہ فش کا لازمی استعمال کرنا ہے مگر فش تلیوی استعمال نہیں کرنی گریلڈ فش استعمال کرنی ہے بوائل کر کے استعمال کرنی ہے اس میں تیل کا استعمال نہیں کرنا فش میں اومیگا تھری ہوتے ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں جو ہارڈ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں جو ہارڈ کے مسلز کو مصبوط کرتے ہیں جو کارڈیو ویسکلوٹی سسٹم کو سٹرانگ کرتے ہیں ہارڈ اٹیک کے رسک کو کم کرتے ہیں نمبر ٹو پہ آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرنا ہے زیادہ سے زیادہ کیونکہ میں وائٹامنس بھی ہوتے ہیں منل بھی ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنس بھی ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے انگندر جو ہے نیچرل انگریڈینٹس پہ جاتے ہیں جو آپ کی جسم کے لیے آپ کے وائٹ آرگنس کے لیے ضروری ہیں یہ انٹی آکسیڈنس جو ہے آپ فری ریڈیکل کو نیٹرلائز کرتے ہیں کارڈیو ویسکلوٹ سسٹم کے رسک کو کم کرتے ہیں ہارڈ اٹیک کے ہارڈ سٹروک رسک کو کم کرتے ہیں کارڈیو ویسکل سسٹم کی ڈیزیزز کے رسک کو کم کرتے ہیں تو پھلوں اور سبزیوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو گوشت کھانا بھی ہے تو کم سے کم کھائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ چربی والا گوشت استعمال نہ کریں اور کم سے کم تیر آئیل میں اس کو پکائیں کم سے کم زیادہ آئیل استعمال نہ کریں ایک عدد ہفتے میں کھا لیجئے اس کے ساتھ ساتھ نمک کا کم سے کم استعمال کریں اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تب بھی آپ کم سے کم استعمال کریں اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں تب بھی آپ نمک استعمال کو کم کریں اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو بلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پراپر ریگلر میڈیسن دینی چاہیے اگر آپ میڈیسن نہیں لیں گے تو بلڈ پریشر آپ کو جب بڑے گا ریز اپ ہوگا تو ہارڈ اٹیک کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ورزش کو رزانہ کرنی ہے مجھ سے میں سب پہ لازم ہے ورزش صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو فیٹی ہیں اور جو کہیں ہم ہیلڈی ہیں اور جو بنید ہیں وہ کریں ورزش سب کی ضروری ہے ورزش آپ کے خون کی سپلائی کو بلڈ کی سپلائی کو وہاں تک لے کے جاتی ہے جہاں تک آپ کی سپلائی ورزش کے بغیر پہنچ نہیں سکتی ورزش جو ہے آپ کے برین کوڈ کے ڈیویلمنٹ میں بہت کام آتی ہے بلڈ سرکولیشن کو بحال کرتی ہے کارڈیل ویسکر سسٹم کو سٹرانگ کرتی ہے تمام وائٹل آرگنز کو سٹرانگ کرتی ہے اس کے ساتھ اگلا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ تعلیوی چیزیں ہیں جو سموسے پکوڑے یہ ہم بزاری چیزیں لیتے ہیں اس سے ہم آوائیڈ کریں کبھی کبھار آ جائے تو آپ چک لیجئے مگر زیادہ زیادہ ہم اس کو آوائیڈ کریں اس کو استعمال نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں میں کئی بار لوگوں سے کہہ چکا ہوں وہ کہتے ہیں جناب سگریٹ پینے سے زندگی بڑھتی اور مزاق بڑھاتے ہیں سگریٹ پینے والے بھی سگریٹ نوشی چھوڑ دیں کیونکہ فری ریڈیکلز جنریٹ ہوتے ہیں اور سگریٹ جو ہے آپ پہتے ہیں فری ریڈیکلز کیا کرتے ہیں کینسر کاز بھی کرتے ہیں ہرڈ اٹیک کا سبب بھی بنتے ہیں اور ان کے لیور کینسر بھی ہو جاتے ہیں موں کا کینسر بھی ہو جاتے ہیں تو اس طرح سگریٹ پینے والے ہرڈ اٹیک کے بہت زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں تو سگریٹ نوشی ترز کیجئے اس کے ساتھ جو شراب نوشی کرتے ہیں الکول پیتے ہیں اللہ کا واسطہ شراب کو چھوڑ دیجئے پہلا کام تو یہ لیور کو ڈیمج کرتے ہیں دوسرا آپ کے ہرڈ کو ڈیمج کرتے ہیں آپ کے تمام وائٹل آرگنز کو ڈیمج کرتے ہیں تو الکول پینے والے بھی ہائی رسک بھی ہوتے ہیں ہرڈ اٹیک کے تو الکول کو چھوڑ دیجئے اس کے ساتھ اگلا آپ لوگوں نے کیا کرنے ایک زندگی کا معمول بنا لینے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کولیسٹر لیول نارمل ہے تو لیسن کی دو دانے آپ نے دیلی آپ نے صبح نہارمو چبا کے کھا لینے اور اگر ٹائم ملے تو شام میں اگلا کام یہ کرنے ایک آدھا انچ کا ٹکڑا ادھرا کا باریک کٹ کے پانی کا اندر ڈال کے کہوہ بنا کر روزانہ پی لیجئے آپ کا ہرڈ بھی مضبوط رہے گا کولیسٹر لیول بھی نارمل رہے گا جو فیٹس آپ کی بلڈ ویسلز کے اندر سٹک ہو رہی ہیں چپا کر رہی ہیں وہ بھی نہیں چپکیں گی بلڈ ویسلز کلین اپ ہو جائیں گے تو آپ کا بلڈ پیشر بھی نارمل رہے گا ہرڈ اٹیک کر رسک کم سے کم ہو جائے گا اس کے ساتھ اگلا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے وہ بنانا ہے اور اس کے حساب سے اس پہ عمل کر کے چلنا ہے تو آپ ہیلڈی رہیں گے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ اپنی شوگر کا کنٹرول کیجئے آدھر بائز ہائی ڈائپٹیز والے وہ بھی ہائی رسک پہ ہوتے ہیں ہارڈ اٹیک کے اجازت دیجئے چند چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی اگر ہم یہ کر لیں تو انشاءاللہ ہارڈ اٹیک کا رسک کم سے کم ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر نئے ویڈیو کے ساتھ اب لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ